خداون کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ تمام قیسیہ کی سلامتی ہو خداون کے شکر گزار ہیں کہ خدا نے آج پھر ہمیں زندوں کی زمین پر سلامت رکھا اور جس طرح ہم ایک دن پہلے پرانے سال میں تھے آج خدا نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں نئی زندگی بخشی ہے یہ نیا سال بخشا ہے کہ ہم پچھلے سال کے لیے اور آنے والے اس دن کے لیے خداون کی شکر گزاری کر سکیں ہم خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی جیسی نعمت دی ہے کہ ہم آج اٹھے ہیں اور خداون کی دیوئی تمام نعمتوں کے لیے اور سب سے بڑھ کر آج کے دن کہ خدا نے جو ہمیں یہ نئی زندگی بخشی ہے اس کے لیے ہم خدا کی شکر گزاری کرنے کے لائک ہوئے ہیں عزیزوں اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو دیکھا جائے تو آج ہمیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس روح زمین پر موجود نہیں ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے ٹاسک رکھے بہت سارے گولڈ رکھے لیکن خدا نے ان کو زندگی جو ہے وہ انایت نہیں کی اور وہ اپنے ان ٹاسک کو اور اپنے ان گولڈز کو اچیف نہیں کر سکے تو میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آج کی اس حسین صبح میں ہمیں خدا نے نئی زندگی بخشی ہے ہم پورے جسم کے ساتھ پورے عزا کے ساتھ پوری اکل اور دانائی کے ساتھ آج کے دن اٹھے ہیں اور خدا کی اس نعمت کے شکر گزار ہیں جو کہ زندگی کی صورت میں خدا نے ہمیں انایت کی ہیں تو جیسا کہ عزیزو خدا نے آج کا دن ہمیں بخشا ہے تو ہم اس دن کی شکر گزاری کے لیے کلام مقدس کو آج کے سال کے پہلے دن میں اپنی ڈھال بنائیں میرا ایمان ہے کہ جب ہم کلام مقدس کو اپنی پہلی ڈھال اور اپنی پہلی سپر سمجھتے ہیں تو عزیزو یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں چاہے جتنی مرضی مشکلیں آئیں جتنی مرضی پریشانی آئیں یہ کلام مقدس واحد ایسی کتاب ہے جو ہمیں ہر ایک مصیبت سے ہر ایک پریشانی سے آئیں آج ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے امسال کی کتاب اس کا سولہ باپ اور اس کی دو آیات اپنے سب کام خداون پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے پاکلام کا پڑا اور سنا جنہ ہم سب کے لبائے سے برکت ہو آمین جیسا کہ عزیزو آج ہم نے کلام مقدس میں سے سنا اور بارہا ہم مختلف خادمین کے وسیلہ سے بھی خداون کے زندہ کلام کو سنتے ہیں تو آج کلام مقدس ہمیں جس سیس کی طرف ہماری توجہ مقذول کروا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سارے منصوبے جو ہے وہ خداون پر چھوڑ دیں آج چونکہ سال کا پہلا دن ہے تو خدا نے ہمیں جو زندگی بکشی ہے تو کیوں نہ آج سے آج اس نئی حسین صبح میں ہم اپنے تمام نیک منصوبے خداون یسوسی کے آگے رکھیں کیونکہ جب ہم اپنے تمام منصوبے تمام نیک ارادے جو ہے خداون یسوسی کے نیک اور پاک قدموں میں رکھتے ہیں تو خداون ہماری ہر ایک راہ پر مدد کرتا ہے وہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی زندگی کے مور پر گرنے نہیں دیتا بے شک ہمارے مخالف ہمارے خلاف جتنے مرضی منصوبے باندھے ہمیں گرانے کے لیے ہمیں لٹ ڈاؤن کرنے کے لیے جو کچھ بھی کریں لیکن اگر آپ کا ایمان خداون کے کلام پر ہے تو خداون آپ کو کبھی بھی کسی بھی بڑی مصیبت میں گرفتار نہیں ہونے دے گا کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم خدا سے پورے دل کے ساتھ پوری جان کے ساتھ اور پوری لگن کے ساتھ اس کے سندر قدموں میں جھپتے ہیں اس کے کلام کو پڑھتے ہیں تو عزیزو یاد رکھیں تو پھر ہمارے تمام منصوبے خداون پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنے منصوبے جو ہے ہم دنیاوی فکروں میں ڈوبے رہتے ہیں کہ آج ہم اپنے لیے یہ ٹاسک فکس کر لیں لیکن آج چونکہ سال کا پہلا دن ہے تو خدا نے ہمیں جو زندگی بکشی ہے تو پھر کیوں نہ ہم اپنے منصوبوں کا آغاز جو ہے وہ خداون کے زندہ کلام سے کریں جب ہم خداون کے زندہ کلام سے اپنی ہر ایک چیز کا ہر ایک کام کا آغاز کریں گے تو عزیزو جان رکھیں کہ خدا ہماری منصوبوں کو اور زیادہ برکت بکشے گا ہمارے جو ٹاسک ہیں ان کو اور زیادہ برکت کے ساتھ آگے بڑھائے گا اور ہم اپنی زندگی میں جو بھی ٹاسک اچیف کرنا چاہیں گے اگر ہم ایمان کے ساتھ رکھیں گے ایمان رکھیں گے کہ کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم ان ٹاسک کو اچیف کریں گے تو میرا ایمان ہے کہ اس سال کے اینڈ میں آپ خود دیکھئے گا کہ اگر پچھلے دنوں میں آپ خداون کے قریب نہیں رہے آپ نے دعا نہیں کی آپ نے اپنی شخصی زندگی میں دعا نہیں کی اپنی خاندانی زندگی میں دعا نہیں کی لیکن آج جو خدا نے ہمیں یہ دن بکشا ہے تو اس نے دن میں آپ اپنی شخصی زندگی میں سب سے پہلے اس کے بعد اپنی خاندانی زندگی میں اور اس کے بعد پھر آپ باہر نکر کر دوسرے لوگوں میں خداون کے نام کا پرچار کر سکتے ہیں تو آج میں دوالت اچھا کرتی ہوں تمام دیکھنے والی کلیسیہ کے لیے نوجوانوں کے لیے بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے کہ عزیزوں آج جو کہ سال کا نیا دن ہے تو ہم اپنے تمام منصوبے جو ہیں خداون یسومسی کے ہاتھوں میں رکھیں یاد رکھی گا کہ جب خداون کی راہ پر چلنے والے لوگ جو اپنے منصوبے خداون کے ہاتھوں میں رکھتے ہیں تو خداون اپنا دینہ ہاتھ بڑھا کر آپ کے تمام رکھے و اکاموں کو آپ کے تمام رکھے و منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے اور پھر جب ہمارے منصوبے خداون کے ارادہ کے مطابق پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں تو پھر آخر میں ہم خداون کی شکر گزاری کرنے کے لائک ہوتے ہیں اگر پچھلے سال میں آپ نے ایسا کچھ بھی ٹاسک نہیں اچیف کیا دعا کی کمزوری کی وسیلہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تو میرا ایمان ہے کہ آج جب کہ سال کا نیا دن ہے خدا نے آپ کو صحت بخشی ہے تندرستی بخشی ہے آپ پورے ازا کے ساتھ آج اٹھے ہیں خدا کی دیوئی نعمتوں اور بڑکتوں کی شکر گزاری کرنے کے لئے تو عزیزو اس نئے سال میں جو آپ اٹھے ہیں تو اپنے دن کا آغاز اپنے سارے جو منصوبے ہیں ان سب منصوبوں کو خداون کے ہاتھوں میں رکھیں کیونکہ جب ہم خداون کے ہاتھوں میں اپنے منصوبوں کو رکھتے ہیں تو خداون اپنا دینہ ہاتھ بڑھا کر اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے منصوبوں کو پایت اکمیل تک پہنچاتا ہے اور ان کے تمام رکھے وکاؤں کو بھی پایت اکمیل تک پہنچاتا ہے لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کو تو ہم اول درجہ دیتے ہیں ہمارے لئے آج کل نفسانفسی کے دور میں بہت سرے ہماری روحانی ضرورتوں کے بجائے لوگ جسمانی ضرورتوں کی طرف زیادہ فوکس کرتے ہیں تو یاد رکھئے گا کہ جب آپ روحانی طور پر مضبوط ہیں تو خدا جسمانی ضرورتیں آپ کی خود بخود پوری کرے گا کیونکہ خداون ہمارے ایمان کو جانچتا ہے خداون ہمارے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ خدا کی بیٹیوں اور بیٹے اس پر کتنا ایمان رکھتے ہیں تو جب ہم ایمان کے وسیلہ سے خدا سے مانگتے ہیں تو خدا ہمارے تمام منصوبوں کو پایت اکمیل تک پہنچائے گا تو آج چونکہ سال کا نیا دن ہے اس وقت جتنی کلیس سے مجھے دیکھ رہی ہے جو لوگ پچھلے سال خدا کی پاک حضوری میں نہیں چھکے تو آپ سب کو خدا نے یہ نیا دن بخشا ہے ہمیں نئی زندگی بخشی ہے اس نئے دن میں ہم خداون کی تمام دیوئی نعمتوں اور برکتوں کی شکر گزاری اس کے کلام کے وسیلہ سے کریں یاد رکھے گا اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ آج سال کا پہلا دن ہے تو جب آپ سال کے آخری دن میں انٹر ہوں گے اور خدا کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں گے تو یاد رکھی گا کہ زندگی میں کوئی ایسا گول نہیں ہے جس کو آپ اچیف نہ کر سکیں بھلے ہماری زندگی میں مشکلیں اور پریشانیاں آتی رہیں اور یہ مشکلیں اور پریشانیاں عزیزو یاد رکھی گا کہ انہی لوگوں کی زندگی میں آتی ہیں جو خداون کے قریب ہوتے ہیں اور خداون ان کو آزمائش کی بھٹی میں ضرور تپاتا ہے کہ خدا دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا میری بیٹی اور بیٹے کا ایمان جوے وہ کتنا پختا ہے اور جب ہم صبح دوپہر شام یا دن کے کسی پہر بھی جب ہم خداون کی پاک حضوری میں جھکتے ہیں تو خداون جو ہے عرض سے ہماری دعائیں کبھی بھی خالی واپس نہیں لوٹتیں خداون ہمیشہ اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی دعاوں کو سنتا اور قبول کرتا ہے اور آج عزیزو اس نئے سال کے موقع پر میں ایک اور پیغام تمام کلیسیا کو دینا چاہوں گی کہ دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں اپنے خاندان سے دور کرتے ہیں تو عزیزو یاد رکھیں کہ اس نئے سال کے موقع پر آپ اپنی شخصی زندگی پر اپنی خاندانی زندگی پر غور کریں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر خاندانی دعا میں حصہ لیں تاکہ جب ہم خاندانی طور پر مضبوط ہوں گے تو چاہے باہر کے لوگ ہمیں جتنا بھی ہمارے خاندان کے بارے میں غلط اگاہی کریں لیکن اگر ہم خاندانی طور پر دعا میں مضبوط ہیں تو پھر کوئی باہر کی چیز جو ہے ہمیں ہمارے خاندان سے جدا نہیں کر سکتی ہماری شخصی زندگی اگر دعا ہماری شخصی زندگی میں دعا روحانی طور پر ہم مضبوط ہیں تو ہم کبھی بھی کمزور نہیں پڑھ سکتے ہم کبھی بھی ابلیس کو اپنی زندگی میں داخل نہیں ہونے دے سکتے لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ جب ہم خداون کی پاک حضوری میں چھکیں گے تو آج خدا نے میری اور آپ کی زندگی میں یہ ہمیں نیا موقع بکشا ہے کہ ہم خدا کی تمام دیوئی نعمتوں خدا کی تمام دیوئی برکتوں اور تمام چیزوں کے لئے خدا کا شکر ادا کر سکیں اور یاد رکھیں بیٹیوں اور بیٹوں کے لئے اپنے آسمان کے دریچے کھولے بیٹھا ہیں اب یہ ہم پر منصر ہے کہ ہم خدا سے کس طریقے سے مانگتے ہیں شاید ہمارے مانگنے میں کچھ کمی رہ جاتی ہے کہ جو ہمارے منصوبے جوہاں وہ پاہ تک میل تک نہیں پہنچتے یا وہ نعمتیں اور برکتیں ہمیں نہیں ملتی تو میں خداون سے دعا کرتی ہوں کہ آج جتنی کلی سے مجھے دیکھ رہے خداون آپ کو شخصی طور پر خاندانی طور پر اتنا مضبوط کرے کہ آپ جب بھی خداون کی پاک حضوری میں جھکیں خداون آپ کی دعاوں کو سنے اور قبول کرے اور آپ آخر میں خداون کے نام کی پرستش اور خداون کے نام کی ستائش کر سکیں اور خداون کی تمام دیوئی نعمتوں اور برکتوں کے لئے تہہ دل سے اس کا شکر ادا کر سکیں خداون آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دی آمین آئیں ہم آج کے کلام کے لئے دعا کریں گے اے باپ اسمانی بحر وبر کے خالق اور مالک تیرا شکر و تیری تعریف و مسیب آپ اس وقت اور اس کھڑی کے لئے اور اس حسین صبح کے لئے کہ تُو نے ہمیں نئے سال میں زندوں کی زمین پر سلامت رکھا اور یہ وقت بکشا ہے کہ باپ ہم تیری بیٹیاں اور بیٹے تیری دیو نعمتوں اور برکتوں کے لئے تیری شکر گزاری کر سکیں آج میں دوالتے چاہ کرتی ہوں تمام کلیسیا کے لئے کہ جو اس وقت مجھے دیکھ رہی ہیں اور ان تمام لوگوں کے لئے بھی کہ جو ابھی تک سوئے ہوئے ہیں کہ اے باپ اسمانی آج تیری بیٹیاں اور بیٹے پورے جسم و جان کے ساتھ اٹھیں تو تیرے نام کی شکر گزاری کر سکیں اس زندگی کے لئے تیری شکر گزاری کر سکیں تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے لئے بزرگوں کے لئے اور بہنوں اور بھائیوں کے لئے تو اس سے برکت کی دعا چاہتی ہوں کہ جو کسی بھی مصیبت پریشانی یا ٹینشن میں کہ باپ اسمانی اپنا دینہ ہاتھ بڑھا کر اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی زندگی میں سے ان تمام پریشانیوں کو ان تمام ٹینشنوں کو تو دور کر تاکہ اے مسیح باپ ان کی زندگی سے یہ تمام ٹینشنیں اور پریشانیاں دور ہوں ان کے سب ارادوں کو خدا مسیح باپ تو اپنے قوی ہاتھوں میں لے کیونکہ جب ہم اپنے تمام ارادے تیرے کلام کے مطابق خدا مسیح باپ تیرے قوی ہاتھوں میں رکھتے ہیں تو تو اپنا دینہ ہاتھ بڑھا کر اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی زندگی سے تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو نکال باہر کرتا ہے میں تجھ سے منت کرتی ہوں اسمانی باپ کہ جو لوگ بے اولاد ہیں بیانے ان کا تو اولاد جیسی نعمت تناہیت کرنا اور دوال تجاہ کرتی ہوں کہ جو لوگ خاندانی طور پر اپنے گھر میں خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے اس نئے سال میں اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو یہ فضل بک کہ وہ خاندانی طور پر بیٹھ کر خدا مسیح باپ تیری دیوئی نعمتوں اور برکتوں کے لئے ہاتھ اٹھا کر تیرے نام کی شکر گزاری کریں تاکہ ان کی زندگی میں جو کی کمی کمزوریاں ہیں وہ تیرے یہ سنام کے وسیلہ سے پوری ہوں میں دوال تجاہ کرتی ہوں کہ جو لوگ پچھلے سال مایوس رہے اس نئے سال میں خداون تو ان کی امید بھندھا تاکہ ایمیسی باپ وہ تیرے کلام کے وسیلہ سے اپنی تمام امیدوں کو پورا ہوتوے دیکھیں اور تیرے نام کی شکر گزاری کریں تمام نورچوانوں کے لئے دوال تجاہ کرتی ہوں کہ جو مختلف قسم کی بری صوبتوں میں فسے ہوئے ہیں کہ اسمانی باپ اپنے بیٹوں کے دلوں میں اپنے کلام کی جوج جگہ تاکہ وہ تیرے کلام کو پر سکیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں اور ان کے زندگی میں جو کوئی بھی ان کے نیک خیالات ہیں نیک ان کے منصوبے ہیں ان کو باپ تو پورا کرنا تاکہ تیرے بیٹے تیرے نام کی شکر گزاری کر سکیں میں دوال تجاہ کرتی ہوں اپنی تمام پی پی سی چینل کی ٹیم کے لئے ایمینویل گواسپل وومن منسٹری کی ٹیم کے لئے کہ خدا میں اسی باپ تو اپنی تمام ٹیم کو بڑی برکت دی تاکہ تیری بیٹیاں اور بیٹے اسی طرح تیرے نام کی شکر گزاری کر سکیں ان تمام کلیسیہ کے لئے بھی دوال تجاہ کرتی ہوں جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں کہ باپ اسمانی ان کے گھروں پر اپنے رحم کی نگاہ کر اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کو وہ فضل بخش جس کا باپ تو نے وعدہ کیا ہے کیونکہ خدا میں اسی باپ تیری بیٹیوں اور بیٹوں کا ایمان ہے کہ جب خدا کے خادم ان کے لئے دعا کرتے ہیں تو ان کی تمام مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں دیکھ خدا میں اسی باپ تو ہماری ایمان کو اور زیادہ بڑھا تاکہ ہم ہر روز اٹھ کر تیرے کلام کو پڑھیں اور تیرے کلام کے وسیلہ سے خدا میں اسی باپ ہم ایمان میں بضبوط ہوں اور اسی ایمان کی مضبوطی کے توفیل ہم خدا میں اسی باپ اپنی شخصی زندگی میں اپنی خاندانی زندگی میں آگے بھڑھتے رہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے رہیں ہم یہ دعا مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں ترمیتھے اور قدوس نام کے وسیلہ سے آمین